اور آج کی جو یہ پروگرام ہے میں پریاس کروں گا سب دو چیزوں پر میں بات کروں گا ایک تو سکسس کے اوپر بات کروں گا کی سکسس ہوتی کیا ہے اور ہمیں کیا کر کہ کس چیز کے لیے آرسیم بزنس کرنا چاہیے اس سسٹم میں ہی وہ ساری چیزیں مل سکتی ہے سسٹم سے باہر اگر ہم دیکھیں گے تو ساید ایک چیز مل سکتی ہے دو مل سکتی ہے لیکن سب ہی چیزیں نہیں مل سکتی اور دوسرا ہم بات کریں گے اس سال کے سب سے امپورٹنڈ مہینے مارچ کی اوپر ہے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں سر میں پچھلے ایک کس سال سے اس بزنس کو کر رہا ہوں لوہر میڈل کلاس فیملی سے ہوں پندرہ سو روپے کی نوکری کرتا تھا جب میں نے آرسیم بزنس کو شروع کیا سائیکل سے شروع کر کے اور پانچ پانچ گاڑیوں تک میں پہنچا ایک چھوٹے سے گھر سے شروع کر کے اور آج جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کی قیمت سات کروڑ روپے ہے بہت کچھ ملا ہے آپ سب کو پتا ہے بہت آج میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے کو سکسس مانتے ہیں اگر آپ مانتے ہوگے آپ اس بزنس میں سفل ہے تو میری سفلتہ کے پیچھے پانچ چیزوں کا رول ہے سر اس کو تھوڑا سب دھیان سے سننا وہ پانچ چیزیں میں نے دے ون سے کیا ان کے اوپر دے ون سے کام کیا اور جو بھی ساتھی سسٹم کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں سر وہ پانچ چیزیں آپ کے اندر بھی رہنی چاہیے پوائنٹ نمبر ون جیسے میں نے آرسیم بزنس کو جوائن کیا آج سے 21 سال پہلے وہ آرسیم کچھ الگ تھا اس سمیں آرسیم میں زیادہ کچھ نہیں تھا لیکن دے ون سے اس بزنس میں سخت محنت کی اور وہ سخت محنت 21 سال نہیں کی وہ سخت محنت پانچ سال کی پہلی میٹنگ میں اوپی شرما جی نے بتایا تھا پانچ سال کا بزنس ہے پانچ سال میں آپ کو جیون بدل دے گا ریٹائر کر دے گا اور پانچ سال تک خوب محنت کی میرے کو آج بھی یاد ہے رویلٹی سے پہلے رویلٹی سے پہلے جو میرا بزنس تھا وہ 6-7 سٹیٹ میں تھا میں رویلٹی اچیور نہیں بنا تھا بہت اس سے پہلے میرا 6-7 سٹیٹ میں بزنس تھا جوائننگ کے چوتھے مہینے میرا بزنس میرے گھر سے 2000 کلومیٹر دور چلا گیا اور میں ہر مہینے وہاں 2000 کلومیٹر دور جاتا تھا کوئی بھی چیز ہے نا سر وہ لوٹری میں نہیں ملتی جیون میں اس کے لئے آپ کو بیس بنانا پڑتا اس کے لئے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے آپ سوچ کے دیکھو سر میں بہت سارے لیڈرز کو دیکھتا ہوں اس بزنس میں کام کرتے ہوئے لیول آ جاتے ہیں لیکن وہ اپنے ایریا تک سیمیت رہتے ہیں ایک چھوٹے سے دائرے میں بندے رہتے ہیں لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا سر ڈے ون سے اس بزنس کو باہر نکالنے کے اوپر کام کیا اور آپ جس چیز پہ فوکس کروگے وہ چیز ہو جائے گا آپ جہاں پہ فوکس کروگے وہ چیز ہو جائے گا تو ڈے ون سے میں نے اس بزنس کو باہر نکالنے پہ کام کیا رویلٹی سے پہلے ساتھ سٹیٹ میں بزنس تھا اس کا ریجلٹ ہے رویلٹی کے ٹھیک تین مہینے بعد میں ٹیکنیکل ہو گیا اب بہت سارے رویلٹی اچیور ہیں میں کسی کو ڈیمورلائز نہیں کر رہا ڈیگریڈ نہیں کر رہا بٹ میں آپ کو سچائی بتا رہا بہت سارے رویلٹی اچیور رویلٹی پہ آنے کے بعد ٹیکنیکل میں سالوں سال لگتے ہیں کیوں لگتے ہیں وہ بیس نہیں بناتے ہیں تو رویلٹی سے ٹھیک تین مہینے بعد ٹیکنیکل ہو گیا اس کے ٹھیک تین مہینے بعد بڑی انکم آنا سٹارٹ ہو گئی تو پہلی خوبی یہ رہا ہے میری کہ میں نے سکت مہنت کی اس بزنس میں اور شروعات آپ سے ہوتی ہے آپ کے اپلائن کام کریں گے آپ کی ڈاؤن لائن آپ کی ٹیم کام کریں گے اس کے ریجلٹ اپلائن کو ملیں گے اس کے ریجلٹ ٹیم کو ملیں گے پوائنٹ نمبر دو سیکنڈ پوائنٹ ہے میں نے اس بزنس میں آج بھی میرے کوئی یاد ہے کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے امید یا بھروسہ نہیں رکھا کی میرے لیے یہ اپلائن یہ کر دیں میری ٹیم یہ کر دیں کبھی پوچھنا سر وات صاحب سے آج تک ایک سنگل جوائننگ میں نے وات صاحب سے نہ مانگی نہ لی جو ہیلپ چاہیے وات صاحب سے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ سر نے میری ہلپ کی کوٹھاری صاحب سے جو ہلپ چاہیے تھے میٹنگ چاہیے کاؤنسلنگ چاہیے ٹریننگ چاہیے وہ سب کچھ سب ہی اپلائنس نے میرے لیے کیا بٹ جوائننگ کی ہلپ ٹارگیٹ منتھ میں کنٹریبیوشن کی ہلپ یا کوئی اور چیز کی ہلپ کبھی امید کی نہیں میرے کو لگا کہ آپ کا بزنس جہاں سے آپ جڑے ہیں وہاں سے آپ کا بزنس شروع ہوتا ہے اور آپ اگر امید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس بزنس کو اپنا بزنس نہیں مان رہے ہیں اس لئے آپ امید کر رہے ہیں تو ایسا میں نے کچھ نہیں کیا کوئی نمبر تین ماحول میں رہا سر جب بھی میرے کو موقع ملا ماحول میں جانے کا میں گیا تین مہینے ہوئے تھے اور میرا نو سو کچھ روپے کا چیک تھا سائد نائن جیرو سیون نو سو سات روپے کا چیک تھا اور کمپنی نے پروگرام رکھا ماؤنٹ آبو میں میری جیبن کا پہلا پروگرام تھا کمپنی نے ماؤنٹ آبو میں پروگرام رکھا پندرہ سو روپے فیس تھی اس کی رجیسٹریشن فیس پندرہ سو روپے یعنی پندرہ سو روپے دے کے آپ اس پروگرام کو ٹینڈ کر سکتے تھے پندرہ سو روپے ہوتے نہیں تھے تو وہ پندرہ سو روپے کا آرینج کر کے میں اس ماؤنٹ آبو کے پروگرام میں گیا اور جو وہاں سے ملا ایک دن میں کچھ نہیں ہوا سمیہ لگا ہے سیکھنے میں سمیہ لگا ہے سوچ کو بڑی کرنے میں ویجن بڑھنے میں سمیہ لگا ہے جب بھی موقع ملا محول میں جانے کا جب بھی موقع ملا میٹنگ میں جانے کا جب بھی موقع ملا اپلائن کے ساتھ رہنے کا جب بھی موقع ملا ہل ٹور پہ جانے کا جیسے بھی کیا جو بھی کرنا پڑا بھر اس موقع کو چھوڑا نہیں محول دنیا میں سب سے بڑی جو چیز اس ویکتی کو ملتی ہے جو محول میں رہتا ہے دیکھیں ایک چیز بولی جاتی ہے آپ جیسا بننا چاہتے ہیں آپ ویسے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو آپ کوئی آدمی سراب نہیں پیتا اگر وہ سرابیوں کے ساتھ رہنا شروع کرے گا تو دیفنیٹلی تین مینے بعد وہ بوتل کھولنا سٹارٹ کر دے گا جو جوہ نہیں کھیلتے اگر وہ جواریوں کے ساتھ رہتے ہیں کچھ سمیے کے بعد وہ بھی جوہ کھلنا سٹارٹ کرتے ہیں بابا بننا ہے تو بابا کے ساتھ رہتے بابا بن جاتے ہیں تو محول کا بزنس ہے سریعہ جب بھی موقع ملے اپلائن کے ساتھ اور جیسا آپ بننا چاہتے ہیں آپ ویسے لوگوں کے ساتھ میں جب بھی موقع ملے اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے پوائنٹ نمبر چار جو سسٹم نے کہا میں نے اس کام کو ہمیسا کیا میرے کو اچھا لگا نہیں لگا لیکن جو سسٹم بولتا تھا اس کا آپ کو میں کرتا تھا یہ چیز ہمارے اندر بھی رہنی چاہیے سر ہمیں کیا اچھا لگتا اس سے آپ کا عرصیم نہیں چلے گا سسٹم کو کیا ضرورت ہے اس سسٹم کی ڈیمانڈ اس کی requirement کیا ہے اس سے آپ کا عرصیم چلے گا کچھ لوگوں کو ڈائیمنڈ کلپ کرنا اچھا نہیں لگتا وہ نہیں کرتے نہیں کرتے تو سر وہ خود اپنے پیر پہ کلاری مارتے ہیں اپلائن کا لوس ہوتا ہے بٹ نہ کے برابر ہوتا ہے جو میجر لوس ہوتا ہے مارا ہوتا ہے سسٹم جس چیز کے لئے علاو کرتا ہے سسٹم جس چیز کو بولتا ہے مٹنگ کے لئے بولتا ہے مٹنگ میں آنا چاہیے ٹریننگ کے لئے بولتا ہے ٹریننگ کے اندر آنا چاہیے ٹارگٹ کے لئے بولتا ہے ٹارگٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے ٹیم کو ڈاللپ کرنے کے لئے بولتا ہے ٹیم کو ڈاللپ کرنا چاہیے تو سسٹم جس چیز کے لئے ڈائیمنڈ کلپ کے لئے بولتا ہے کلپ کرنا چاہیے تو سسٹم نے آج تک جس چیز کے لیے اللہ کیا جس چیز کے لیے بولا میرے کو اچھا لگا نہیں لگا لیکن میں نے اس پر کام کیا اور پائنٹ نمبر پانچ میں نے آج تک بھی وہ آج بھی ہے میرے لیے ہمیشہ آرسیم بزنس کو اپنی سب سے بڑی پراتھمکتہ پر رکھا جیسے میں نے آرسیم کو جوائن کیا تھا پیسہ بعد میں آتا ہے پیسہ بعد میں آتا ہے سر تہرنا بعد میں آتا ہے پہلے پانی کے اندر اترنا پڑتا ہے تو پیسہ تو بعد میں پیسہ شروع میں تھوڑی آیا پیسہ تو بعد میں آیا لیکن پہلے دن سے بزنس پراتھمکتہ پہ ہے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا بہت شاندہ لیڈر میرے سامنے بیٹھے ہیں بہت شاندہ ٹیم ہے آپ بھی اس بزنس میں یہ پانچ چیزیں اپنے اندر لے کے آئیں پراتھمکتہ پہ رکھیں آپ آرسیم بزنس کو اپنی ٹوپ پرائیٹی پہ رکھیں جو لوگ جیون میں کسی بھی فیلڈ میں آگے نکلتے ہیں نا سر وہ اس لیے آگے نکلتے ہیں اس کام کو اپنی جندگی کی سب سے بڑی پراتھمکتہ بناتے ہیں سچین تیندلکر کے لیے جندگی کا سب سے امپورٹنٹ کام کیا تھا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سچین تیندلکر میچ کھیلنے نہیں آئے کیوں نہیں آئے ان کے ماما کے لڑکے کی سادھی تھی اس لیے نہیں آئے کبھی نہیں سنا ہوگا ہوئی ہوگی اس کے ماما کے لڑکے کی سادھی ہوئی ہوگی سچین تیندل کر کے اور سائد وہ میچ میں ہوں گے کیا امپورٹنٹ ہے سر ماما کے لڑکے کی کبھی آپ نے امیتہ بچن صاحب کو نہیں سنا ہوگا کہ ایکٹنگ کرنے نہیں آئے کیونکہ بہوہ کے لڑکے کی سادھی ان کے بھی گھر میں ساری چیزیں ہوتی ہیں بٹ ان کے لیے پراتھمکتہ کیا ہے سر ان کے لیے پراتھمکتہ اپنا کرکیٹ تھا اس لیے تو کہنے کا مطلب ہے آپ بھی اس بزنس کو پراتھمکتہ چھوٹی چیزوں میں اُلجے رہتے ہیں مٹنگ کو اگنور کرتے ہیں سسٹم کو اگنور کرتے ہیں ٹارگٹ کو اگنور کرتے ہیں منت کو اگنور کرتے ہیں اس لیے ہم لٹکے رہتے ہیں اس بزنس میں تو میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آپ لٹکیں گے نہیں سر آپ جندگی کی سب سے بڑی پراتھمکتہ ویسے تو جیون بھر ہونی چیئے لیکن کم سے کم تین سال بنا کے رکھے اس بزنس میں ڈیفنیٹلی بزنس جیون کو بدل دے گا شروعات جیسے کی تھی پندرہ سو روپے مہینہ کی نوکری کرتا تھا جب میں نے آرسیم بزنس کو شروع کیا اور پندرہ سو روپے کمانے والا ویکتی اس بزنس میں پندرہ لاکھ روپے مہینہ کمانے لگ جاتا ہے یہ آٹھما جوبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے سائیکل پہ چلنے والے لڑکے کے آگے گھر کے آگے پانچ پانچ گاڑیاں کھڑی ہوتے ہیں سر یہ آٹھما جوبہ نہیں ہے تو کیا ہے اور یہ ایک حالی میرے ساتھ نہیں ہے سر یہ آپ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے پرموت سر کوئی سپیسل سادھان ویکتی ہیں جرنیل سر سادھان کرنپال سر سادھان ویکتی ہیں فون سرما سر سادھان ویکتی ہیں جتنے ٹیکنیکل اچیور ہمارے بیچ میں سب سادھان ویکتی ہیں اور سادھان لوگ اس بزنس میں کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ آم آدمی ہیں سادھان ویکتی ہیں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی اگر آپ ان چیزوں کو اپنے اندر لے کے آتے ہیں کامیابی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سر تھوڑا سا بہت سارے لوگ کو لگتا ہے کہ آرسیم کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ پیسہ پیسے سے کیا ہوگا میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں سر کامیابی کے لیے چھے چیزیں میرے ویسے تو بہت ساری چیزوں کا رول ہوتا کامیابی میں لیکن ایک آدمی کی کس ویکتی کو ہم کامیاب ویکتی بولیں گے جس ویکتی اندر کم سے کم چھے چیزیں ہوں گی اگر کسی ویکتی کی جیون میں چھے چیزیں آ جاتی ہیں اس ویکتی کو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ویکتی ہے یہ سکسسفل ویکتی ہے پہلی چیز ہماری جندگی میں ہونی چاہیے اس کے بغیر کامیابی کی کلپنا نہیں کی جا سکتی پیسہ اور پیسے سے جتنے بھی چیزیں دنیا میں خریدی جا سکتی ہیں پہلی پہلی کنڈیشن ہے یہ پہلی کنڈیشن ہے پیسہ اور پیسے سے خریدی جانے والی ساری چیزیں کیا کیا خریدا جا سکتا ہے بڑا سا گھر خریدا جا سکتا ہے پیسے سے بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جا سکتی پیسے سے اپنی وائف کے لیے جویلری خریدی جا سکتی ہے بچوں کو foreign tures کروایا جا سکتے ہیں پیرنٹس کا علاج کروایا جا سکتا ہے دان دیا جا سکتا ہے جو بھی پیسے سے ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں مارے پاس ہونی چاہیے پہلی condition ہے یہ کامیابی نہیں ہے یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے اگر آپ کے پاس میں ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس میں پیسے سے جو بھی چیزیں کریت سکتے ہیں اور وہ آپ کی ایسی حیثیت ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو خرید سکتے ہیں تو اس کا مطلب کامیابی کی پہلی کنڈیشن کو آپ نے کمپلیٹ کر لیا بہت سارے لوگ بیر کو بولتے ہیں کہ آرسیم بزنس میں یا نیٹوک مارکٹنگ بزنس میں پیسے بھی بہت بات کی جاتی ہے پیسہ 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 خدا ہے کیا اور ہم بھی ان کو بولتے ہیں کہ سر خدا تو نہیں ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پیسہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کی قسم خدا سے کم بھی نہیں ہے دونوں زندگیوں کو میں نے دیکھا ہے سر ایک وہ زندگی جہاں پر سو سو روپے کے لیے سوچنا پڑتا تھا ایک وہ زندگی ہے جہاں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے لیے بھی نہیں سوچنا پڑتا بہت انتر ہے دونوں زندگیوں میں تو پہلا پیسہ اور پیسے سے گھرد دی جانے والی ساری چیزیں دوسری چیزیں سر اس کے ساتھ ساتھ کھلی پیسہ ہے آپ کے پاس میں اور ساری چیزیں گاڑی بنگلے ہیں کامیاب نہیں ہے دوسری چیزیں دوسری کنڈیشن ہے آپ کے پاس میں ٹائم کی آجادی ہونی چاہیے فریڈم ہونی چاہیے اپنی مرجی سے اپنی جندگی کو جیئے دوسروں کی مرجی سے نہ جیئے دیکھیں کچھ ساتھی مارے بیچ میں میں بھی جوب کرتا میرے پریوار میں بہت سارے لوگ جوب کرتے ہیں میں کسی کو کرتیسائز نہیں کر رہا ہے ڈیموریلائز نہیں کر رہا سر لیکن میں ایک چیز بولتا ہوں سر اگر ہم جوب کرتے اپنی مرجی سے نہیں کر سکتے ہم جیون کو نہیں جی سکتے ہم اپنی مرجی سے سو نہیں سکتے ہم کسی اور کی مرجی سے سویں گے ہم اپنی مرجی سے اٹھ نہیں سکتے کیوں سویں گے میں تھوڑا ایک جامبل دیتا ہوں آپ کا من نہیں کر رہا سونے کا لیکن آپ کو پتا ہے صبح آٹھ بجے جانا ہے اٹھ کے آپ کو سونا پڑے گا آپ اپنی مرجی سے اٹھ نہیں سکتے بہت سارے ساتھییں جوب کرتے ہیں ان کے پریوار میں سادیاں ہوتی ہیں بہت important وہ نہیں جا پاتے کیونکہ ان کو جوب سے چھٹی نہیں ملتی سمیہ کی آجادی ہونی چاہیے سر ہمارے پاس میں اپنی مرجی سے اپنے جیون کو جیئے اپنی مرجی سے سبھی کاموں کو اپنی مرجی سے time کو invest کریں اپنی جندگی کو آگے بڑھائیں اس میں کسی کی مرجی دوسرے کی مرجی نہیں چلنی چاہیے تو یہ دوسری condition ہے اگر آپ کے پاس میں time کی freedom ہے اس کا مطلب آپ second part کو clear کر دیتے ہیں پیسہ ہے اور پیسے کے ساتھ میں آپ کے پاس time بھی ہے سمیہ کی آجادی ہے سمیہ نہیں سمیہ کی آجادی ہے 24 کے 24 گھنٹے کو آپ اپنی مرجی سے جی سکتے ہیں تو دوسری condition کو complete کرتے ہیں تیسری چیز لیکن یہ سمپورن کامیابی نہیں ہوئی سمپورن کامیابی مور بہت چار چیزوں کا رول ہے تیسری چیز ہے آپ کو لوگ جانتے ہوں پیسہ سمیہ تو ہے لیکن تیسری چیز کی بھی ضرور پڑے گی سر آپ کو لوگ جانتے ہوں آپ کو اشیرواد دیتے ہوں لوگ آپ کی اوٹوگراف فوٹوگراف لیتے ہوں یہ یہ چیزیں بہت بہت ضروری ہوتی ہے پہچان نام عجد سممان سماج میں یہ ساری چیز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اب آپ کے پاس پیسہ ہے پیسے سے ساری چیزیں آپ کے پاس ٹائم کی فریڈم ہے آپ کو لوگ جانتے ہیں پھر بھی کمپلیٹ کامیابی نہیں ہے چوتھی چیزیں کامیابی میں آپ کے جیون میں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہونی چاہیے جس کو ہم بولتے ہیں سرکشہ سیکیورٹی اب آپ کو ایک چیز کی گارنٹی ہونی چاہیے گارنٹی آپ سبہ اٹھو تو آپ کو شورٹی ہونی چاہیے کہ جو جندگی آج میری ہے جو میرے پاس آج ہے وہ جندگی اس سے بہتر جندگی میرے بچوں کے پاس ہوگی گارنٹی ہونی چاہیے اس سے بہتر جندگی ان کے بچوں کے پاس ہوگی باقی دنیا کی کوئی بھی انڈسٹری دنیا کا کوئی بھی پروفیشن اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرے سے اچھی جندگی میرے بچوں کی ہوگی یہ دنیا کا ایک ماتر پروفیشن سر یہ گارنٹی دے سکتا ہے سچین تندلکر سے اچھی سچین تندلکر بہت اچھے کھلاڑی ہیں کرکیٹ کے بھگوان ہے لیکن ان کا بیٹا رمیش تندلکر ارجون تندلکر نہیں کر پایا امیتہ بچن بہت اچھے ایکٹر ہیں ابھیشیک بچن بھی بہت اچھے ایکٹر ہے بٹ امیتہ بچن جیسا نہیں کر پایا اور ڈوکٹر اگر ڈوکٹر کی زندگی ہے ایک ڈوکٹر کی بہت شاندار زندگی ہے لیکن وہ جو ڈوکٹر کی زندگی ہے وہ ڈوکٹر جب دنیا سے جائے گا وہ زندگی وہ پیسہ وہ سیکیورٹی وہ انکم ہو اس کے ساتھ چلی جائے گی اس کے بیٹے کو وہ کرنے کے لیے وہی کرنا پڑے گا جو ڈوکٹر نے جیرو سے کیا تھا لیکن یہاں پہ ایک سرکشہ ہے سر یہاں پہ گارنٹی ملتی ہے کہ جو زندگی آپ کی ہے آپ سے بہتر زندگی آپ کے بچوں کی ہوگی اس چیز کی گارنٹی بدہiberii جس پین پہ 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 ربی اپی شرمات میں پہنچے اس سے بڑی کو dest despair نہیں کیا جنہوں نے آرہاں نہیں کیا ان سے اچھی جندگی روی اوپی شرما جی جیتے ہیں جنہوں نے اور ایک اور گارنٹی دے رہا ہوں اور روی جی کا جو بیٹا ہے نا وہ روی جی سے بھی اچھی بڑی انکم لے گا بڑی پن پر پہنچے گا اچھی جندگی جیے گا اس چیز کی گارنٹی ہونی چیز یہ ساری چیزیں مارے پاس ہوں گی آج ہیں دس سال بعد نہیں ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہے ساری چیز کا بٹ یہاں پہ ایک شورٹی ملتی ہے یہاں پہ ایک سیکیورٹی گارنٹی ملتی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں گی اب آپ کے پاس میں پیسہ ہے آپ کے پاس ٹائم کی فریڈم ہے لوگ آپ کو جانتے سممان کرتے ہیں سیکیورٹی بھی ہے پھر بھی کمپلیٹ کامیابی نہیں ہے پانچویں چیز ایک بہت بڑا درد ہوتا ہے ہر وقتی کے اندر کہ لوگوں کے لیے کچھ کر پائے سماج کے لیے دیش کے لیے کچھ کر پائے اور یہ ایک ایسا پروفیشن ہے سر یہ ایک ایسا بزنس ہے یہاں میں مانتا ہوں جو آرسیم کا ایک نورمل سا ٹیکنیکل اچیور ہے سادھان سا ٹیکنیکل اچیور ہے یوگندر آوت جی میرے کو دیکھ رہے ہیں سر تو جو آرسیم کا ایک سادھان ٹیکنیکل اچیور ہے سادھان ٹیکنیکل اچیور میں ہندوستان کے ٹاٹا سے اوپر مانتا ہوں امبانی سے اوپر مانتا ہوں بجاج والیا بانگڑ ان سبھی لوگوں سے اوپر مانتا ہوں کیوں اوپر مانتا ہوں ایک سادھان ٹیکنیکل اچیور کو وہاں پہ ان کی ایک لیمیٹیشن ہے وہ دو لاکھ لوگوں کو روجگار دے سکتے ہیں زیادہ کریں گے تین لاکھ لوگوں کو دے دیں گے اور دو چار فیکٹری لگائیں گے پانچ لاکھ لوگوں کو روجگار دے دیں گے لیکن یہ ایک ایسا بزنس ہے سر یہاں پہ کوئی لیمیٹ نہیں ہے یہاں پہ انلیمیٹیڈ ہے سارا ماملہ انلیمیٹیڈ ہے یہاں پہ آپ چاہو تو کروڑوں لوگوں کو اس بزنس میں جوائن کرا سکتے ہو یہاں پہ چاہو کروڑوں لوگوں کے جیون میں بدلاغ لاسکتے ہو یہاں پہ وہاں پہ لیمیٹیشن ہے ایک فیکٹری لگائیں گے اس میں پانچ ہزار لوگ کام کر سکتے ہیں پانچ ہزار کو اور روجگار دینا دوسری فیکٹری لگانی پڑے گی لیکن یہاں پہ کوئی لیمیٹیشن نہیں اسی بزنس میں اسی بارہ سو سی یا پندرہ سو دو ہزار سے جوائننگ کر کے آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جوائن کرا کے ان کی جندگی کو بنا سکتے ہیں یعنی آپ اپنے ساتھ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کی دنیا کی اس کو یاد کرتی ہے سر جو دنیا کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے تو جو پانچ ہزاری کنڈیشن ہے سر آپ دوسروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں آپ دوسروں کی مدد ہیلپ کر سکتے ہیں دوسروں کو اچھا جیون جی سکتے ہیں بڑا مجھا آتا ہے سر بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ سر سات سال پہلے اس بزنس کو جوائن کیا باتروم چپل میں تھا اور آج میرے گھر کے آگے بائیس لاکھ روپے کی گاڑی کھڑی ہے گرائے کے گھر میں رہتے تھے آج ستر لاکھ روپے کا گھر ہم نے اپنی سیٹی کے اندر بنایا بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ بولتے ہیں سر اس میں رول اپلائنس کا ہے اس میں رول اس سسٹم کا ہے یہ بڑی پاورفل چیز ہے ہمارے پاس میں اگر اس کو سمجھ لیا جائے لوگوں کو نیند نہیں آتی آرسیم میں آنے کے بعد جن کو خوب نیند آتی سمجھو اس کی سمجھ میں ابھی آرسیم آیا نہیں ہمارے کو تو آج تک نہیں آئی ہے 21 سال ہو گئے رات کو ساڑھے گیارہ بارہ وزے سوتے ہیں صبح تین ساڑھے تین چار وزے پھر نیند کھل جاتی ہے آپ کا ہیلتھ بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کا سرین بہت اچھا ہونا چاہیے سوست ہونے چاہیے آپ پیسہ بھی ہے گاڑی بھی ہے بنگلے بھی ہیں لوگوں کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں سیکیورٹی بھی ہے لیکن ہیلتھ خراب ہے سر وہ ساری چیزیں بیرتھ ہو جائیں گی آپ ہیلتھی رہنے چاہیے اور جتنے بھی سینئر ساتھیوں کو دیکھو گے وہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے دکھتے تھے اس سے کئی زیادہ یمگ وہ آج دکھتے ہیں آپ وقت صاحب کو دیکھو وقت صاحب کی 22 سال پرانی فوٹو دیکھو آج کی فوٹو دیکھو guarantee جو لوگ وقت صاحب کو نہیں جانتے وہ کہیں گے آج کی فوٹو کو کہیں گے 22 سال پرانی ہے اور 22 سال پرانی والے کو کہیں گے یمگ ہوتا ہے سر یمگ ہوتا جاتا ہے اس بزنس میں وقت صاحب آج ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے بیڈمینتن ایک ڈیڑھ گھنٹہ سبہ کھیلتے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ شام کو کھیلتے ہیں سر بائیس سال پہلے نہیں کھیل پاتے تھے کیوں نہیں کھیل پاتے جو مارے پاس پروڈکٹ ہے نا یہ چمتکارک پروڈکٹ ہے ایسی ایسی بیماری اثر یہ پروڈکٹوں سے کیور ہو جاتی ہے جو میڈیکل سائنس منع کرتی ہے میڈیکل سائنس بولتی ہے بی پی کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی شوگر کی دوائی نہیں چھوڑ سکتی لیکن ہمارے پاس تو اجھاروں ایک جامپل ہیں جنہوں نے بی پی کی دوائی چھوڑ دیا جنہوں نے شوگر کی دوائی لینا چھوڑ دیا کیوں کیونکہ گاما اور جنول کو نیوٹری چارج کو ریگلور یوز کرتے ہیں تو ہیلڈی ہونے چاہیے سوست رہنے چاہیے اور یہاں پہ اگر آپ ہنڈیڑ پرسنٹ پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں اتنی پوجیٹیوٹی ہوتی ہے دیکھیں بہار کی دنیا میں اور آرسیم کی دنیا میں بہار کی دنیا میں آپ کا بزنس کر رہے ہیں کوئی ٹریڈیشنل بزنس کر رہے ہیں جیسے آپ کا بزنس بڑھنا شروع ہوگا جیسے وہاں پہ situation الگ ہوتی ہے یہاں پہ situation بلکل الگ ہوتی ہے بہار کی دنیا میں جیسے آپ کا بزنس بڑھنا شروع ہوگا نا آپ کو نیند آنا بند ہو جائے گی بڑے بزنس مینوں کو نیند نہیں آتی نیند آنے کے لیے سونے کے لیے ان کو لگنہ کو گولی کھانی پڑتی ہے سب بھوک کھانے کے لیے گولی کھانی پڑتی ہے ان کو تینشن ہوتا جاتی ہے بیماریاں شریر کے اندر آ جاتی ہے اور جب بیماریاں ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی بیماریاں آ جاتی ہے용 جیسے جیسے بزنس بڑھے گا ویسے ویسے ساری چیزیں بڑھتی جائیں گے لیکن آرسیع م尽م بزنس میں الٹا ہوتا ہے جیسے بزنس بڑھے گا اپنے کبھی دیکھا نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں بہار کے بزنس میں کی ایک بزنس میں اپنی دکان میں بیٹھ کے تالیاں بجا رہا ہے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہاں پہ بڑی لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کونسا بزنس ہے تالی بجانے سے کونسے بزنس ہوتے ہیں دانس کرنے سے کونسے بزنس ہوتے ہیں سیٹیاں بجانے سے دانس کرنے سے تالی بجانے سے بزنس ہوتے ہیں اور بہار کی دنیا سے کئی گناہ زیادہ بڑے بزنس ہوتے ہیں تو یہاں پہ بولٹا سسٹم ہے جیسے جیسے آدمی کا بزنس بڑھتا ہے اس کے اندر اگر کوئی دو چیار بیماری ہوتی بھی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں جو ایکسائٹمنٹ بیماری کس کے سریر پہ ہوگی جو چنتہ کرتا ہے جو خوش رہتا ہے ڈانس کر رہا ہے ایکسائٹیڈ ہے اس کے سریر میں بیماری رہی نہیں سکتی مہمان کس کے گھر میں آتے ہیں جہاں پہ اس کی سیوہ ہوتی ہے اگر آپ مہمان کو پوچھو ہی گئی نہیں تو اگلی بار تو آئے گئی نہیں تو کہنے کا مطلب ہے سر کی یہاں پہ اس سسٹم کے اندر میں اگر آپ نے صحیح ڈانس سے سمجھ لیا یہ بہت پاورفل چیز ہے یہ لائف کو بدل سکتا ہے یہ جندگی کو بدل سکتا ہے صرف تھوڑا سا کمیٹمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا اپنے اندر بدلاؤ کر کے دیکھیں اگر بار بار کوئی اپلائن آپ کو بولتا ہے اس کے بعد آپ کسی چیز کو کر رہے ہیں اس کا مطلب ابھی آپ کے اندر آرشیم نہیں آیا ہے آپ آرشیم میں آگئے ہو بھٹ آرشیم آپ کے اندر نہیں آیا اور آرشیم میں پیسہ کب آئے گا آپ آرشیم ہیں ایک ایک کروڑ اسی نبے لاکھ لوگ آرشیم میں آگئے ان کے گھر میں پیسہ تھوڑی آ رہا ہے سب کے گھر میں جن کے اندر آرشیم آ گیا ہے ان کے گھر میں پیسہ آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں سر آپ کے اندر آرشیم آنا چاہیے یہ سینئر ساتھی ہیں نا ان سب کے اندر آرشیم ہیں ان کے خون میں آرسیم ہے ان کے ایک ایک نس ناڑی میں آرسیم ہے آپ ان کے بلڈ کو چیک کراؤ بلڈ ریپورٹ آرسیم پوزیٹیو ہی آئے گی میں گارنٹی دے رہا ہوں اور وہ ساری چیز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے یہ ساری چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں یہ مہینہ بہت خاص ہے سر میں اس مہینے کے بعد کرتا ہوں مارچ جندگی بر لگے رہنے کا بزنس نہیں ہے جندگی بر دکھے کھانے کا بزنس نہیں ہے جندگی بر کام کرنے کا پچاس سال تیس سال کام کرنے کا کام نہیں ہے سر صدت کے ساتھ تین سال کرنے کا کام ہے اب وہ تین سال کون سے ہوں گے وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن میں آپ کو ایک اپلائن ہونے کے ناتے ایک چیز بولنا چاہوں گا اس سے اچھا ٹائم نہیں آسکتا ہے ایک گولڈن پیریڈ ہے اس انڈرسٹری کا یہ ہمارے بزنس کا گولڈن پیریڈ ہے اس سے اچھا سمیں نہیں ہو سکتا ہر چیز کا ایک سمیں آتا ہے پروپرٹی کا ایک سمیں آیا تھا جو لوگ اس سمیں پروپرٹی لائن میں گز گئے انہوں نے خوب پیسہ بنایا سر یہ سمیں نیٹورک مارکٹنگ کا ہے اگلے دس سے پندرہ سال دوہزار اکیس سے ہمیں سٹارٹ ہوا ہے دوہزار تیس پینتیس تک وہ سمیں آگے بھی رہے گا جندگی بر چلے گا لیکن یہ گولڈن پیریڈ ہے اگر آپ نے سیریس ہو کے صدت کے ساتھ اگریسیو ہو کے ان دس پندرہ سالوں میں بزنس میں صحیح جور لگا دیا اصلی جور تو تین سال لگانا ہے اس کے بعد تو سسٹم چلے گا تین سال میں چھے ٹارگیٹ منتھ آئیں گے آپ دھیان سے سوچے ہوں اگر چھے ٹارگیٹ منتھ میں اگریسیو ہو کے آپ نے کام کر لیا ساتھویں ٹارگیٹ منتھ میں سوچنے کی بھی جرورت نہیں پڑے گی کوئی پلاننگ کرنے کی جرورت نہیں پڑے گی اولیڈی آپ کے ریچے بہت امپورٹن منتھ ہے اور اس کی شروعات کب سے کرنے ہے شروعات اس مارچ دو ہزار بائیس کے ٹارگیٹ منتھ سے کرنے ہے دو ٹارگیٹ منتھ 22 میں دو تیئیس میں دو چوبیس میں اور یہ چھے ٹارگیٹ منتھ آپ کے بزنس کو آج مت دیکھو آج آپ کا بزنس کیا ہے جتنے یہ لوگ ڈائیمنڈ ہیں ان کا بھی بزنس دو ہزار تھا کبھی ان کا بھی پانچ ہزار تھا اگر یہ پانچ ہزار کو دیکھتے تو آج پچاس کروڑ کبھی نہیں ہوتا انہوں نے اس پانچ ہزار کو نہیں دیکھا پانچ ہزار بزنس کے بعد جو کرنا چاہیے وہ سب کام انہوں نے کیا اور میں گارنٹی دے رہا ہوں سر آپ سب کے اندر بھی یہ ساری چیز جانے چاہیے یہ مارچ کا مہینہ اور جو ابھی پرموٹ سر دکھا رہے تھے اوپر میں ایک تاریخ کو آپ کے ساتھ تھا میٹنگ میں اور زیادہ ای جی بنا دی پرموٹ سر نے ان اوپرز کو مقصد کیا ہے سر مقصد ہے کہ میکسیمم لوگوں کا جیون بدلنا چاہیے اور جیون بدلنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے سر جیون بدلنے کے لئے ایک ماہول کی ضرورت ہے ستیس پنڈے جی ایک بات بولتے تھے وہ بولتے تھے ایک میٹنگ ایک کتاب ایک ٹریننگ ایک کاؤنسلنگ ایک ہل ٹور ایک کمپنی ویجٹ آپ کے جیون کو بدل سکتی ہے آپ کے جیون کی دشا کو بدل سکتی ہے اب وہ کونسی مٹنگ ہے کونسی ٹریننگ ہے کونسی کمپنی ویجٹ کونسی ہل ٹور وہ ہمیں نہیں پتا اگر ہمیں پتا ہوتا وہ مہیں جاتے تو کہیں یہ میں کہنا چاہوں گا سر ابھی اس سے اچھا موقع نہیں آسکتا کیا شاندار ٹارگٹ ہے سر ڈھائی ازار بزنس وولیوم پہ ایک شاندار تی شرٹ فری مل رہی ہے جو آپ کو کمیشن آئے گا جو بھی سلیب ہے وہ اچھیو کروگے وہ آپ کو ملے گا لیکن اس کی کنڈیشن ہے وہ کل رات کو بند ہو جائے گا اکیس تارک کو کروگے اس کا فائدہ نہیں ملے گا ڈھائی ازار بزنس وولیوم پہ سر ٹی شرٹ فری مل رہی ہے پندرہ ازار بزنس وولیوم جنوری فروری مارچ وائننگ پرچیجنگ سب کچھ ملا کے بھیلوارڈا کا کمپنی ویجٹ دیکھیں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے نا وہ گھر پہ بیٹھ کے کامیاب نہیں ہوئے وہ اس جگہ پہ جا کے ویجن کا بزنس ہے جس کا ویجن کلیر ہے نا اس کا جیون کلیر ہے سر اس کا بزنس کلیر ہے اس کی پن کلیر ہے اور جس کا ویجن کلیر نہیں ہے اس کے سامنے سمشہ ہے وہاں جا کے کیا ملتا ہے سر وہاں سے جوس ملتا ہے وہاں پہ ویجن ملتا ہے ایکسائٹمنٹ ارجا ملتی ہے ویسواس ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی بڑی چیز ہمارے آت میں ہے پندرہ آجار بزنس وولیوم کیسے بھی کر لو سر بلوڑا کا ٹور اور وہاں پہ آپ کا سارا آرینجمنٹ فری ہوگا اور بہت اچھا ہے پچھلی بار ہم نے شروعات کیا تھا سر پہلی بار میں اس بار اس کو بہت اچھے لیول پہ ہم ساری چیزوں کی ویوستہ کریں گے ایک ہی ٹیم کا پروگرام ہے اور اس ٹیم کے پروگرام میں سارے سینئر ساتھی رہیں گے میں بھی رہوں گا ٹی سی سر سے ملاقات ہوگی اس پار ہماری میں کہتا ہوں سر ان چیزوں کو آپ چھوڑو مت یہ موقعیں بار بار نہیں آتے پندرہ ہزار کے بزنس سے اور تین میں کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ ہاں آپ کو فرق پڑتا ہے آپ کو فرق ہنڈر پرسنٹ پڑے گا کیا شاندار اوفر دے دیا سر دس ہزار بزنس ولم پہ جیم کوربیٹ جانا جتنے بھی لوگ میں ہم نے ٹور دیئے ہیں سر چار پانچ ٹور دیئے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں میں اور بہت سارے ٹیکنیکل اچھیو آ رہے ہیں ان ٹور کی دین ہیں ان ٹوروں میں گئے جو ارجہ ان ٹور سے ملی اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا ویجن کلیر کر کے اس کے بعد وہ ٹیکنیکل بن گئے ساہد وہ ٹور میں نہیں جاتے تو ساہد اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتے میری جندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ایک ٹور سے ہوا تھا میری جندگی کا پہلا ٹور ماؤنٹ آبو کا ٹور ایک پہلی بار ہوتل میں رکھا تھا کبھی جندگی میں ہوتل میں رکھنے کا موقع نہیں ملا تھا اور بڑے شاندار ہوتل میں رکھا تھا پندرہ سو روپے کنٹریبیوشن تھا بڑے شاندار ہوتل میں یہاں سے 20 سال پورانی بات بتا رہا ہوں میں پندرہ سو روپے بہت زیادہ پیسہ لگا تھا میرے کو آنے جانے میں الگ کھرچ ہوا تھا بٹ وہاں سے جو ویجن ملا جو سوچ ملی دیروبائی امبانی کے بارے میں پتہ نہیں میرے کو سچ ہے یا گلت ہے لیکن ایک چیز بولی جاتی کہ دیروبائی امبانی کو جب سیلری ملی وہ پہلی سیلری دیروبائی امبانی نے کہا میں وہاں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کامیاب ہے جو یہاں فائیفٹار میں بیٹھے ہیں جو ڈیڑھ سو روپے کی چاہے پی رہے ہیں ان کی سوچ کیا ہے وہ کیسی بات کرتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے اور ان چیزوں نے سر دیروبائی امبانی ایک پیٹرول پمپ پیٹرول بڑھنے والا بیکتی صرف اپنی بڑی سوچ کے کان محول میں بار بار جاتا رہا اس کے کان جب وہ ایکسپائر ہوا جب اس دنیا سے گیا تو پیسٹھ ہزار کروڑ کا سامراج چھوڑ کے مرا ایک عام سا آدمی تو آپ کے باس محقہ ہے سر جم کورویٹ ہم آپ کو تین دن ہوتل ملے گا بہت اچھی کوالٹی کا اکٹھے بریکفارسٹ کریں گے اکٹھے لنچ کریں گے آج سے پہلے ہم جو ہل ٹور پہ لے کے جاتے تھے وہ کیول اچھیورز کو لے کے جاتے تھے سٹار اچھیور کو رویلٹی اچھیور کو ٹیکنیکل اچھیور کو ایک عام جیسٹریبیوٹر جیس نے ابھی شروعات کیا ہے وہ اس کو موقع نہیں تھا ہل ٹور پہ جانے کا پہلی بار پرموٹ سر نے موقع دیا اس موقع کو چھوٹنا مت یہ خطرناک ٹائم ہے یہ میں کہتا ہوں آپ کے جیون کو بدلے گا یہ موقع میں یہیں سے بتا رہا ہوں اس ہل ٹور کے باد آپ کا بزنس کہیں سے کہیں جانے والا ہے اس ہل ٹور کے بزنس کی دسہ بدلنے والی یہ سر یہ جو دو پروگرام ہوں گے دو پروگرام آپ کے بزنس کو کہیں سے کہیں لے کے جانے والے ہیں لیکن کس کے بزنس کو لے کے جائیں گے جن کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے جن کے لوگ ہی نہیں بیٹھے ہوں گے سر کتنا ہی بڑا ہیل ٹور ہو جائے کتنی بڑی انرجی ملے کتنی بڑا ویجن ملے لوگ ہی نہیں ہوں گے تو کیا کر لے گا اکیلا چلا بھار تھوڑی فوڑ سکتا ہے ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے سر ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے اور ابھی اس موقع کے اوپر کام کر لیا ابھی بھی اس موقع کے اوپر سمیں کم ہے لیکن ہم کرنا چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کل رات کو اوفر بند ہونے جارے میں میں کہتا ہوں سر جور لگا دو اگر آپ میں سے کسی نے بھی کلیر نہیں کیا ہو ہم ہنومان نہیں ہے کہ جم کوربیٹ جانے کے بعد آپ کہاں پوچ ہوگے وہ ہم نہیں دکھا سکتے لیکن اگر آپ محسوس کر رہے ہو اس چیز کو وہ جانے کے بعد سہید آگ کوئی پروگرام کبھی محوکہ ملے گا کوئی ہیل ٹور ڈیک لیئر کریں گے سہید ایک میٹنگ نہ کرنی پڑے ہمیں ایک میٹنگ میں بتانے کی ضرور تنہ پڑے کی ایسا پروگرام ہوگا اپنے آپ اپنی آپ کی ٹیم سے سیکھڑ لوگوں کی آپ تیاری کر ہوگے سیکھڑ لوگوں کا ٹارگ اچیو کر ہوگے لیکن یہ پہلا ہیل ٹور ہونے لگ رہا اس ٹیم کے لئے اس لئے بار بار پرموٹ کر رہے ہیں پندرہ ازار بی بی تو ایک بہانہ ہے اصلی تو آپ کو جم کور بیٹ اور بھیلواڑا پہچانا ہے تو وہاں سے جو ملنے والا ہے سر وہ چیز آپ کو آگے لے کے جائے گی اس کے اوپر فوکس کریں کام کریں کسی بھی چیز پر چیز بڑھ جائے چیز چھوٹی چیز میں بات کروں گا سر مارج کو لے کے اس سے اچھا سمیہ نہیں جتنے ٹیکنیکل اچیور ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں جو سبھی ٹیکنیکل اچیور نے جو ڈیکلیر نوانید سر نے یوگندر راوت سر نے رویندر یاد سر نے جو ڈیکلیر کی ہیں سر جتنے شاندار آفر وہ کسی بھی ٹیم کے پاس آفر نہیں ہے کام کرنے کی جب ہے آپ پلاننگ کریں کہ آپ کا ٹارگیٹ اگر ابھی تک اچیو نہیں کیا آپ نے کوئی بچہ اگر فیل ہو جائے نا دوبارہ موقع ملتا ایک سال بعد یہاں پہ فیل ہو جائیں کرنے چاہے بہت سائے لوگ نے کوالیف آئی کر چکے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں سر ایک بچہ چھوٹ نہ جائے اور سرکش چکر ٹوٹ نہ جائے ٹوٹ نہ چاہیے چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ نوٹ کریں سب سے پہلے سر اگر اپنا کمپلیٹ نہیں کیا تو ترنت اپنا کمپلیٹ کریں شروعات اپنے سے کریں سورگ جانا ہے خود کے مرنے سے سورگ ملتے ہیں ٹیم کے مرنے سے دوسرے لوگوں کے مرنے سے سورگ نہیں ملتے سب سے پہلے اپنا کمپلیٹ کریں بیلوارا کا کمپلیٹ کریں جم کوربیٹ کمپلیٹ کریں میں ایک ٹور ہوگا جو ساید اس ڈھنگ سے ہم آگے کسی ٹور کیونکہ آگے سنکھیا بہت بڑھنے والی ہے جتنے لوگ اس ٹور میں جائیں گے اس سے 20 سے 30 گنا سنکھیا اگر آگے کوئی ٹور ہم نے ٹور میں مجھ آئے گا تو سب سے پہلے اپنا کمپلیٹ کریں دوسری چیز ہے سر اپنی ٹیم کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آفر میں لے آئیں آفر میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو ٹور میں لے جو ڈھائی اچھار بزنس ولم کر سکتا ہے سر دیکھیں پین لینا پڑتا سر چیزوں کے لئے درد لینا پڑتا چیزوں کے لئے اپنے آپ جیون میں کچھ نہیں ہوتا اگر تھوڑا زیادہ درد لینا سٹارٹ کریں جیادہ گین کرو گے کوئی درد نہیں لے ہوگا کچھ نہیں ملنے والا تو اپنی ٹیم کے میکس لوگوں کو سر آپ کا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے آپ کی ٹیم کے جیادہ سے زیادہ لوگ کسی نے کسی آفر کو کوالی فائی کریں جیادہ سے زیادہ لوگ سٹیج کی اوپر آئیں جیادہ سے زیادہ لوگ بھیل وار چلیں جیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی ٹی شیئٹ اچیو کریں آپ کا یہ فوکس ہونا چاہیے سمی کم ہے آج رات کو تھوڑا سا پلاننگ کریں اور صبح سے جی جان لگا کے اس کے اوپر کام کریں سمی کم ہے سمی کم ہے بھٹ اس کو اگر کرنا چاہیے تو مارنے والے جو ریکورڈ بنانے والے سر ایک اور میں 36 رن مار جاتے ہیں سمی کم ہے اور ایک ہے لیکن 36 رن ٹھوک دیتے ہیں تو سمی کم ہے لیکن اس سمی میں جیتا جا سکتا ہے تو آپ ٹیم کے میکس لوگوں کی تیاری کراؤ میکس لوگوں کی پلاننگ کمپلیٹ ہونا چیئے اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا سر گھوڑا کیسے چلے گا گھوڑ سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کی چلے چلے گی آپ کے ہاتھ کل کل جو ہماری مہنت ہو چیئے نا سہت آج تک آرشیم کی سب سے بڑی مہنت ہو چیئے ہمیں سیکھنا چیئے سر اب بہت سارے ساتھی مارے بیچ میں اتر پردیس سے بیٹھے ہوں گے ہمیں سیکھنا چیئے سر نیتا لوگوں سے کسی بے ایک اتر پردیس میں پنجاب میں بھی آپ سب جانتے سر ایک ویدان سب سیٹ سے کسی سیٹ سے پانچ کنڈیڈیٹ تھے کسی سات سے کسی سے دس تھے دس کنڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ایک ویدان سب سیٹ سے اور دس کے دس نے کیا کیا دس کے دس نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ لگایا کسی نے بھی 99.9% نہیں لگایا دس کے دس نے سو پرسنٹ لگایا اٹھارہ گھنٹے انیس گھنٹے بیس گھنٹے کام کیا دس کے دس کھڑے ہوئے ہیں دس کے دس نے بیس گھنٹے کام کیا دس کے دس وہاں گئے جہاں پہ کبھی چیز پتا نہیں تھی کہ جیتنا ایک کو ہے دس کے دس کو اس بات کبھی پتا تھا جیتنا ایک کو ہے لیکن انہوں نے اپنا 100% جور لگایا جیتا تو ایک نو ہارے لیکن انہوں کو پتا تھا کہ 100% جور لگانا جروری ہے جہاں پہ گارنٹی ہے کہ ایک ہی جیتے گا نو ہاریں گے پھر بھی 10 کے 10 جور لگاتے ہیں یا تو گارنٹی ہے 10 کے 10 جیت سکتے ہیں 10 کے 10 رویلٹی اچیور بن سکتے ہیں 10 کے 10 ٹیکنیکل اچیور بن سکتے ہیں اگر 10 لوگ لڑتے ہیں 10 کے 10 اس بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں 100% گارنٹی ہے یہاں کیوں نہیں جور لگانا چیئے جہاں پہ 10% گارنٹی ہے وہاں پہ لوگ 100% جور لگاتے ہیں جہاں پہ 100% گارنٹی ہے وہاں پہ کیوں نہیں 100% جور لگانا جور لگائیں سر اپنی ٹیم میں آرام سے کچھ نہیں ہوتا جیون میں لوگ یہی پہ گلتی کرتے ہیں اس بزنس میں آرام رام سے کرنا چاہتے ہیں اور ان کا جندگی میں کبھی چلتا نہیں آرام سے کرنے کا کام نہیں ہے آگ لگا کرنے کا ہے لگا لو آگ سینے میں جب تک ٹارگیٹ اچیو نہ ہو جائے اس مہینے میں تو آگ لگا کے کرنے کا کام ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی آرام رام سے مارتے رہو کرتے رہو دوسرا طریقہ ہے گاڑی وہی ہے آپ وہی ہیں پوری انرجی اکٹھی کر کے جور سے دس منٹ دکھ دو پوری اکٹھی کر کے جو کام دس گھنٹے میں نہیں ہوا وہ دس منٹ میں ہو جائے گا کس چیز کی وجہ سے صرف چینج کر دیا بہت سہے لوگ لٹکے ہوئے ہیں سر آرسی بزنس میں بڑا دوک آتا میرے کو کیوں ایکشن نہیں ہے ایکشن کمجور ایکشن ہے کمجور ایکشن سے سر کبھے بڑے پرنام آئی نہیں سکتے مجبوط ایکشن سے بڑے پرنام آئیں گے ابھی موقع ہمارے پاس میں کچھ نہیں بگڑا کل کا پورا دن رات کو پلاننگ کرو رات کو جن ساتھیوں کا کروا سکتے رات کو کروا دو اور پلاننگ کرو کہ آپ اپنی ٹیم سے تین لوگوں کو چار لوگوں کو پانچ لوگوں کو ابھی تین سو سے جیادہ میری مجبوط ہوگی آپ کو نیند بند ہوگی آپ کی ٹیم کو نیند آن بند ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب ہے سر ٹارگٹ بنائیں فوکس کریں کہ کل کے دن پانچ لوگوں کا ٹارگٹ کل ہماری ثرڈ closing پہلی closing ایک تاریخ شاندار closing آج تک میرے آرشیم کی تیاز کا سب سے بڑا بزنس ایک تاریخ ہو گیا پانچ کروڑ روپے بزنس بی سب سے بڑی closing آج 10 تاریخ کی سب سے بڑی closing آپ کی جندگی کی اپنے closing 20 تاریخ اور یہ سب سب important کی ہو کل آفر close ہو نی جا رہے تو maximum لوگ maximum ساتھی جور لگائیں سر آپ کی ٹیم کے maximum ساتھی وں دس تاریخ کو بولتے سٹار بھی تھوڑا سا نی اس بار ایک ٹیم تھی اس کے گھرم میں ساتھی تھی مین لیڈروں کے گھر میں سٹار تو ہی بھٹ دو 60 بزنس سر دو ساتھ نی ہوگا بھٹ دو ساتھ کا لیول تو میرا cross ہوگا پھر پندرہ تاریخ بولتے سر ایک ستر ہو جائے گا پھر بیس تاریخ بولتے سر ایک پندرہ تو چھوٹے گا ہی نہیں پھر پچیس تاریخ بولتے ستر ہزار ہو جائے گا کوئی روک نہیں سکتا دنیا کی طاقت ہوتا کتنا بیس ہزار جیسے تھوڑی سمجھ آتی تارگیٹ چھوٹا کر دیتے جیسے تھوڑی سمجھ چھوٹا جیسے تھوڑی سمجھ چھوٹا 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 اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہوا کیا سر کبھی بھی جو تاریخ کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی چھوٹا تریقہ بدلو سسٹم بدلو اپلائن سے پوچھو سر یہ کرنا زیادہ آپ سے ملاقات ہوتی ہیں اس لئے کئی بار ہم ان کو سمجھ لیتے کہ یہ دال ہیں بولتے نا گھر کی مرگی میں نہیں کچھ ایسا کرتا بٹ میں کعوت ہے کہ جو ٹیکنیکل اچھی ہمارے سامنے پہ دال نہیں ہے مرگی ہیں ان کے پاس جو گیان ہے جو بندار جو پاور کو یوز کرو ٹارگیٹ چھوٹا کرو سر ٹارگیٹ چھوٹا کرو گے تو بہت چھوٹا ہو جائے گا اور سمجھ میں نہیں آئے گا ہوا کیا میرے ساتھ جو ٹارگیٹ آپ نے لیا ہے ایک کئی بار آپ کو چیک کرے گا یہ رویٹ کے لائک ہے نہیں ہے یہ ٹیکنیکل کے لائک ہے کئی کئی بار چیک کرے گا آپ کو بیچ میں اور جیسے وہ پرکشا لے آپ مجبوط کھڑے دکھائی دو آپ پیچھے اپنے ٹارگیٹ کو کم مت کرو جیسے ٹارگیٹ کرتے ٹارگیٹ چینج نہیں کرتے تو پرماتما مجبور ہوتا سب رویلٹی دینی پڑتی ہے سادان لوگ اس بزنس میں یہ آپ کی آنے والی جنریشن کی جنگی کو صدار دے گا یہ خطرنا کام ہے سر یہ لوگوں کی سمجھ سے پا رہے ہیں جب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جب تک ہم بہت کچھ کر جائیں گے جیسے جنریشن کو جنگیوں کو چینج کر کام ہے جی جان لگائیں بزنس میں اگلے پانس دن اگلا ایک دن اگلا ایک دن یہ کل رات کو بارہ بجے آپ کی جنگی کا سب سے important time ہے اس time میں آپ کتنا serious ہوتے ہیں کتنا focus کرتے ہیں اس کے اوپر بہت کچھ depend کرے گا اگر اپنے پانچ لوگوں کے target achieve کروا دیے جتنے بھی ساتھ ہی بیٹھے ہیں جمہ داری کے ساتھ پہلے اپنا پورا کرنا اس کے بعد پانچ لوگوں کے نام لکھے ان کے target کو اگر کل شام سے پہلے رات کو 12 بجے سے پہلے پانچ لوگوں کی کسی کو بلواڑا میں کچھ بھی کرو کسی کو beginner لے کسی کو starter لیکن پانچ لوگوں کا کوئی نیویل کلیر کروانا ہے نئے لوگوں کا کیا بات ہے سبھی لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہیں لیکن ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا سر اگر آج آپ نے کھڑے کر لیے نا اگر آج آپ نے جبان دیئے یہ جبان کٹنی نہیں چاہیے یہ مرد والی جبان ہونی چاہیے اور مرد کی جبان دو نہیں ہوتی مرد کی جبان چار نہیں ہوتی مرد کی جبان ایک ہوتی مرد کا مطلب آدمی سے نہیں ہے لیڈیز بھی مرد ہوتی جنانی لکشمی بھائی مرد تھی جس کی جبان ایک ہے وہ مرد ہے مرد کی جبان ایک ہوتی ہے ایک بات یاد آتی ہے مرد کی جبان پہ میرے کو کسی چھاوڑا سر اور میں ایک بار جار کھنڈ میں میٹنگ کرنے جا رہے تھے میٹنگ کی ہم چھوٹا سا ڈھابا دکھائی دیا ہم نے اپنی گاڑی کو وہاں پہ روک لیا چھوٹا سا ڈیڑھ فٹ کا آدمی ٹرے میں دو چھا لے آیا ڈیڑھ فٹ کا بونا جس کو بولتے ہیں ڈیڑھ کیسی جی نے کہایا یہ جو بندہ چائے لے کے آیا میرے کو یاد آج کہ تین سال پہلے میں یہی آیا تھا یہ پندرہ سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں تین سال پہلے میں یہی آیا تھا اور میں اسی ہوتل میں چائے پیرنے کے لئے رکھا تھا کیونکہ کچھ الگ پرسنلٹی ہوتی وہ یاد رہتی ہیں یہ بھونا تھا جو چائے لے کے آیا تھا تو جیسے چائے لے کے آئے کیسی سر نے پوچھا بھئی آپ کا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتا دیا میرا نام یہ ہے اسے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے چھوٹا سا ڈیڑھ فٹ کا ویکتی تھا اس سے پوچھنا تھا آپ کی عمر کیا ہے اس نے کہ میری عمر ہے پچیس سال کیسی سر اور دیکھنے لگ اس کی طرف میں نے کہ سر ہوا کیا بولے راکش میں تین سال پہلے یہاں پہ آیا تھا یہی چائے پی تھی یہی بونا چائے لے کے آیا تھا اور اس نام پوچھا تھا آپ کا نام کی اس نے اپنا نام بتایا تھا اور اس سمیں بھی میرے کو آج بھی یاد ہے اچھ ترہ یاد ہے اس سمیں میں نے اس پوچھا تھا آپ کی عمر کیا ہے اور تین سال پہلے بھی نے بتائی تھی پچیس سال اور آج بھی بتا رہے پچیس سال اس چھوٹے سے ڈیڑھ فٹ کی آدمی نے جواب دیا سر مرد کی جبان ایک ہوتی ہے میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں سر اگر مرد کی جبان اگر ڈیڑھ فٹ کی جبان ایک ہو سکتی ہے نا ڈیڑھ فٹ والے کی جبان ایک ہو سکتی ہم تو سارے پانچ فٹ کے سارے پانچ فٹ کے بھی بیٹھے ہوں گے مارے بیچ میں اور چھے پلس کے بھی بیٹھے ہوں گے تو ہماری ایک ہونی چاہیے یہ سمیہ اس کو نکل نکل نہ جائے یہ سمیہ سر یہ بہت امپورٹن سمیہ ہے یہ 45 آور کے بعد گیم ہے اب 48 49 اور کا گیم ہے سر آپ سوچ ایک اچھا کھلاڑی کیسے کھیلتا ہے ہر بول پہ اس کا مقصد ہوتا سکھ سر ہر بول پہ مقصد ہوتا ہے اور یہ ہمارا مقصد ہونا چیئے کچھ گھنٹے بچے ہوئے ہیں اور وہ کچھ گھنٹے جیون کو بدل سکتے ہے کچھ گھنٹے جندگی کو کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں اور میرے کو بروسہ اس پوری ٹیم پہ اور میں پریاس کروں گا سر آج تک کا سب سے شاندار ٹور ہوگا بلوڑا کا میں پریاس کروں گا جور لگاؤں گا سر پرموت سر کے ساتھ مل کے جرنیل سر کے ساتھ کرن پال سر کے ساتھ پرموت پون شرما شر کے ساتھ مل کے میں پریاس کروں گا سر آج تک کا سب سے اتیاسک ٹور ہوگا بلوڑا کا آج تک سب سے اتیاسک ٹور ہوگا جم کور بیٹ کا ایسی ڈیجائننگ کریں گے جو لوگ جائیں گے نا سر جائیں گے کچھ اور آئیں گے کچھ اور اس کے اوپر ہم پورا جی جان لگا دیں گے بس آپ ایک چیز اس موقع کو چھوڑنا مت یہ موقع ہے بڑے بڑے لوگ بہت ساری چیز بتانے بولنے کے لیے سمیہ تھوڑا سا ہو چکا کل رات کی کلوزنگ ہماری جندگی کی کلوزنگ ہے بزنس کی کامی کلوزنگ ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ لگا دینا چاہی لائننگ کرو سر لیشٹ بنا کن لوگوں کی کل بارہ بجے سب نیند چین حرام ہو جانی چی مری میری بیس وی سی آپ کے ساتھ ہیں دو لائننے میں بولنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا اگین میں پرموٹسر کو انوائٹ کروں گا ایک بڑی اچھی شیئر ہے کہ ہو گئی پیڑ پرموٹسی پنگل نی چاہیے جس کے مائنے کیا ہیں ہو گئی ہے پیڑ پرموٹسی کچھ ساتھی ایک چھوٹے سی بزنس پہ کونڈلی مار کے بیٹھے ہیں کچھ وائٹل پہ ہی تین سال سی کونڈلی مار کے بیٹھے ہیں کچھ سٹار پین چھوٹی سی پین سٹار پروڈیکٹ ہے ہمارے پاس میں ورلڈ کلاس پروڈیکٹ ہے کتنا بڑا infrastructure ہے کتنی شاندار ٹیم ہے آپ لکی ہیں سر لکی ہیں جتنے بھی لوگ میرے سامنے 300 لوگ بیٹھے دنیا کے لکی پرسن کیوں ہے 140 کروڑ لوگوں جو چیز نہیں ہے چیز آپ کے پاس 140 140 کروڑ لوگ اس industry میں آئے آپ اس industry میں آ چکے ہیں ہمیشہ 140 کروڑ لوگوں سے advance رہوگے ہمیشہ ان سے آگے رہوگے آپ جندگی میں پر ماتما بڑا دینا چاہتا ہے جن کو دینا نہیں چاہتا ان کی سمجھ میں نہیں آتا آرسیم وہ منع کر دیتے ہو بھگواس ہے پاگل بنانے کا دندہ ہے بے کوب بنا رہے ہو وہ ایسی بات ان کے موہ سے نکلتی ہیں جن کو کچھ نہیں دینا ہوتا پر ماتما بڑا چیز دینا چاہتا ہے اس لیے آپ اس industry میں آئے ہو یہ دنیا کی سب سر کے گھر پہ جا کے دیکھنا تو یہ عجوبہ ہے تو ہو گئی ہے پیڑ پروت سی پنگل نہیں چاہیے اب درد ہو نا چاہیے سر پن اس بار ایک پن جم مات کرو آپ جتنی جم کر سکتے ہو اتنی جم کرنے کا ٹارگیٹ بڑاؤ آپ شاندار industry میں ہو اور industry جس بزنس کے لوگ اگزامپل دیتے ہیں rcm business کے باہر جب industry کی میٹنگ کے لئے ہم جاتے ہیں کبھی کسی بیوروکریٹ سے ملنا ہوتا ہے تو باقی سبھی کمپنیوں کے لوگ rcm کے پروڈکٹ کو دکھاتے ہو کتے سر اس طرح کے پروڈکٹ ہوتے ہماری کمپنیوں میں ان کو پتا ہے سر یہی ایک ایسے پروڈکٹ ہے rate وائز weight quality سب میں سوپر اٹ سب میں number 1 دوسرے دوسری کمپنیوں والے لوگ بھی rcm کے پروڈکٹ دکھاتے سر اس طرح کے پروڈکٹ ہوتے ہماری کمپنیوں تو اس میں بھی آپ rcm business میں ہو اور rcm business میں بھی ایک ایسی team میں ہو سر جس team کے example لوگ دیتے ہیں مہالک کی پرسن ہو اس سے اچھا جیون میں کچھ نہیں ہو سکتا اگر آج بھی ہم serious نہیں آج بھی ہم کام کرنے لیے تیار نہیں ہے اس طرح کے offer کے اوپر بھی ہم serious ہو کے کام نہیں کرتے پھر تو اوپر والا ہی اتر کے آئے گا ہمارے لیے وہ ہی کچھ مارکٹنگ میں ایک جھٹکہ آپ کے بزنس کو کہیں سے کہیں پوچھا دیتا ہے اس مالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے صرف ہنگامہ کھڑا کر دینا ہمارا مقصد نہیں کیول موٹیویٹ کرنا کیول باتیں بولنا وہ ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا مقصد سب کے گھروں میں سب کروڑوں روپے کے گھر بن سب کیا ہوا گل سن میں کچھ پھول کھلے مجھا تب آئے گا جب پورے چمن میں باہر آئے گی تو سب سب کام سب جب تو مجھا آئے گا نا اور یہاں ایک کرسی تھوڑی ہے ہندوستان کا پردان منتری ہمارا مقصد نہیں ہمارا مقصد ہے صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہ سہی تیرے سینے میں لیکن ہو کہیں بھی آگ آگ لگنی چاہیے آگ لگنی چاہیے سر بینا آگ کے دیکھیں ٹھنڈے لوگ جیونے میں بہت کچھ نہیں کر پاتے گرم لوگ اور گرم کس کو ہونا پڑے گرم ہم خود کو ہونا پڑے گ پانی کو گرم نہیں کرتی پانی کی روڈ خود کو گرم کرتی پانی اپنے آپ گرم ہو جاتا ہے خود کو گرم کرو سر پلاننگ کرو اپنی ٹیم کی کن لوگوں کا کیا کیا جا سکتا ہے کل رات تک اور پیچھے لگ جاؤ کیا